جب تک یہ اپنے فراڈ سے باز نہ آئے جب تک یہ اپنے فراڈ کے اڈے بند نہ کر دے آپ خود سوچیں اگر کوئی اس کے پاس علاج کرنے چاہتا ہوگا تو اس کی کیا حالت ہوگی اس کا کیا درد ہوگا ہائے دوستو پیر حق خطیب جیسے فراڈ یہ کو بے نکاب کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے اب تک اس کو بے نکاب کر بھی دیا ہے اب ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی تحریر شروع کریں گے کہ ایسے فراڈیے کو ایسے فراڈیا یہ ہی نہیں آگے بھی کوئی بھی شخص ایسے دنیا کے ساتھ فراڈ کرے گا اسلام کے ساتھ فراڈ کرے گا ختم نبوت کے ساتھ فراڈ کرے گا تو ہم اس کے راہ انجام تک پنچا کر رہیں گے ہم نے اب تک پوری دنیا کے سامنے یہ واضح کیا کہ یہ ایک فراڈیا شخص ہے یہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا یہ ہماری نمائندگی نہیں کرتا ہم اس کو اپنے انجام تک پنچا کر رہیں گے اور یہ اب ہم واضح اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی تحریک شروع کر رہے ہیں اور اقرار الحسن صاحب نے بھی تحریک شروع کر دی ہے جس میں اس کو اس کے انجام تک پنچانے کی ہر ممکن جدوجید ہر ممکن کوشش جاری ہے ہم اس کے جو آستانے پر ایک ایسے یعنی کہ آستانے پر بیٹھیں گے ہم اس کے آستانے پر پہنچیں گے اور تب تک وہاں تک وہاں سے نہیں جائیں گے جب تک یہ اپنے فروڈ کرنا بند نہ کر دے اس کے آستانے سیل نہ ہو جائیں یعنی کہ اس کے آستانے بند نہ کر دیے جائیں یہ شخص اپنے آپ کو سپا سلار خطب نبوت کہتا ہے اب دیکھیں خود سوچیں کہ دنیا جب ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوگی اس کا جو گیٹ اپ ہے اس کا جو غلیہ ہے اس کو دیکھتی ہوگی تو اسلام کے بارے میں کیا تحصرات رکھتی ہوگی کیا تصور رکھتی ہوگی اب خود سوچیں دنیا کے سامنے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا کیا تصور ہے ہمارے بارے میں کیا دنیا سوچتی ہے اسلام کے بارے میں کیا تصور رکھتی ہے اقرال وحسن نے واضح اعلان کیا ہے کہ وہ اس کو یہ واضح کریں گے کہ یہ شخص ہماری نمائندگی نہیں کرتا یہ ہمیں دنیا کے سامنے جو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی نمائندگی نہیں کرتا یہ ختم نبوت کی نمائندگی نہیں کرتا تب تک ہم جدوجہد جالی رکھیں گے جب تک یہ اپنے فروڈ سے باز نہ آئے جب تک یہ اپنے فراد کے اڈے باندھنا کر دے آپ خود سوچیں اگر کوئی اس کے پاس علاج کرنے چاہتا ہوگا تو اس کی کیا حالت ہوگی اس کا کیا درد ہوگا جو اس کو علاج ملنا چاہیے اس علاج سے رک جاتا ہے ملنا چاہیے وہ اس کو نہیں ملتا اس نے کتنے لوگوں کے گھر برباد کیے کتنی عزتوں کو بمال کیا کتنے لوگوں کو برباد کیا کتنے لوگ ایڈیاں رگڑ رگڑ کے اس کے آستانے پر مر گئے لیکن اس کو ذرا فرق نہیں پڑا یہ اپنے فراد کو جاری رکھا اپنے کرتب دکھاتا رہا اپنے ٹرک دکھاتا رہا آپ خود سوچیں موہ سے کیلے کیسے برامت کر سکتا ہے ہمارے جسم میں کون سی ایسی فیکٹری لگی ہوئی ہے جس سے وہ کیلے نکال رہا ہے ایسی کون سی فیکٹری لگی ہوئی ہے ایسی کون سی ہمارے جسم کے اندر مشین لگی ہوئی ہے جس سے آنکھوں سے موٹی اور زنجیریں نکلنا شروع کر دیں یہ کتنی عجیب سی بات ہے ہمارے خود مائنڈ جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں ہمارا اپنے خود پر کنٹرول نہیں رہتا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی ہی صحیح ہے ایسے کیسے کوئی کرامات کر سکتا ہے اور جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیا اللہ کے ولی ہیں تو اس نے واضح طور پر کہا کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں جبکہ اس کی ہر ویڈیو میں اس نے یہ واضح طور پر کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں اقرار الحسن نے واضح طور پر ویڈیو جاری کیا ہے جس میں یہ بتایا جارہا ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ جب دم کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اس کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں آتا اس سے کہا گیا کہ صورت فاتحہ ہی سنا دیں اس کو صورت فاتحہ بھی نہیں آئی اس کو قرآن پاک کی ایک آیت نہیں آتی اب خود سوچیں کہ جس بندے کو قرآن پاک کی ایک آیت نہیں آتی اس کے پاس کس قسم کا علاج ہوگا کس قسم کی شفاہ ہوگی کس قسم کا وہ پیر ہوگا ایک ایسے جالی پیر اب دیکھیں لوگ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر ہر بندہ جو ہے ایسے فراڈ اور جالی پیروں کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ کچھ نہیں سوچتا وہ اپنے دماغ سے نہیں سوچتا کہ ہم جیسے انسان کے پیچھے کیوں لگ رہے ہیں کیسے یہ کرمات کر کے دکھا سکتا ہے ایسے شخص ہماری نمائندگی نہیں کر سکتے اقرال حسن نے اس کے آستانے پر جا کر جو احمد کا مظاہرہ کیا اسے داد دینی چاہیے اس نے اپنے حصے کا کام کیا اس نے مسلمان ہونے کے ناتے اپنے حصے کا کام کیا اب ہمارے ذیمے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں جب تک ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تب تک ہمیں اس کو یعنی کہ ایکسپوز کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اقرال حسن نے ہمیں ہر سوال کا جواب دیا ہر سوال کو اس نے واضح طور پر اب تو پیر حق خطیب کو کسی بھی بات کی رائت نہیں ملنی چاہیے اس کو رائے انجام تک پہنچنا چاہیے یہ کوئی اللہ کا